اسلام علیکم ناظرین میرا نام علی حیدر ہے اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب سے اچھی خبروں کا خوشی کی خبروں کا دل کو خوش کرنے والی خبروں کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے کیونکہ جو خبر اور جو پلان میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس کو سننے کے بعد دیکھنے کے بعد آپ بھی یہی کہیں گے کہ ہاں اللہ کا لاک لاک شکر ہے وہ دن آ چکا جس کا ہم نے برسوں انتظار کیا مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ جتنی مضبوط اسرائیل ہو چکا ہے یہ سہونی جتنے مضبوط ہو چکے ہیں شاید میں اپنی زندگی میں وہ دن نہ دیکھ پاؤ کہ فلسطین آزاد ہے نہ صرف فلسطین آزاد ہے بلکہ مسلمان آزاد ہیں اس ناجائز ریاست کو اپنے ہی انجام کو پہنچتے شاید میں اپنے زندگی میں نہ دیکھ سکوں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ شاید دوہزار چوبیس کے آنے سے پہلے ہی یہ کام ہو چکا ہوگا اللہ کا لاک لاک شکر ہے اگر اللہ نے تب تک زندگی رکھی تو انشاءاللہ وہ اپنی آنکھوں سے اور اپنی زبان سے اس وی لاغ میں آپ کو خبر سنا رہا ہوں گا انشاءاللہ دوستو یاد رکھئے میں مسلسل تین مہینے سے ریپورٹنگ کر رہا ہوں اکتوبر سے لے کے اب تک اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے اسرائیل نے مظالم ڈھائے اور تقریباً کوئی ایک مہینہ ہو چکا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے مسلمانوں نے اب اسرائیل کا نہ صرف مقابلہ کرنا شروع کر دیا ہے بلکہ اسرائیل کو اس کے اختتام تک پہنچانے کے لیے جو سٹیٹیجی اپنائی تھی وہ اب کام کرنے لگ گئی ہے دیکھیں یہ اسرائیل کا جو نیول بلوکڈ ہے یہ جملہ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا اس کا ترجمہ بھی بتا دوں گا لیکن پھر آپ نے اس لفظ کو ذہن نشین رکھنا ہے لفظ ہے نیول بلوکڈ یعنی پانیوں کے اندر اور جو انٹرنیشنل واترز جسے نہیں جس کو ہم عالمی سمندر کہتے ہیں اس کے اندر اسرائیل کو بلوک کر دیا گیا ہے اس کے اندر اسرائیل سے نہ کوئی چیز باہر جا سکتی ہے نہ اسرائیل سے کوئی چیز اس کے اندر آ سکتی ہے یاد رکھے گا میں اپنے ہر بلوکڈ میں کہتا ہوں جو تجارت ہوتی ہے نا دوستو گوڈز جسے کہتے ہیں وہ تجارت جہازوں کے ذریعے ہوائی جہازوں کے ذریعے نہیں ہوتی ہے بہت کلیل تعداد میں ہوتی ہے اتنی بڑی تعداد میں ہوتی نہیں ہے اصل جو تجارت ہے جو کنٹینروں میں مال آتا ہے یہ آتا ہے بہری جہازوں کے ذریعے کنٹینرز کے ذریعے جس ملک کے پاس سمندر ہے اور سمندر سے یا سمندر نہیں ہے فرض کریں اور اس کے پاس جو ہے وہ نیول بلوکڈ اس کا ہو جائے سمجھ لیجئے وہ ملک بھوکا مرنے جا رہا ہے اور یہی بات میں اسرائیل کے بارے میں کروں گا اسرائیل بھوکا مرنے جا رہا ہے میرے سامنے اس وقت وہ پورا پلین ہے کہ جس طرح سے ایران نے نیول بلوکڈ کر دیا ہے اسرائیل کا ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ ایک ماں نے خواب دیکھا ہے وہ خواب بڑا انٹرسٹنگ ہے اس خواب کے بارے میں بھی انشاءاللہ آج بات ہوگی اور کچھ اور بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں یورپ نے کیسے امریکہ کو پیٹ دکھا دی ہے یورپ نے کیسے اسرائیل کے پیٹ میں چھرا گھوپا ہے اپنے ہی نشے من پر بجلیاں گرا رہے ہیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو کا وہ بھی حصہ ہوگا آپ دوستوں سے ایک گزارش ہے اسرائیل کے خلاف سہہونیت کے خلاف ہر شخص جنگ کر رہا ہے وہ جب بندوق اٹھا کے جنگ کر رہے ہیں وہ تو مجاہد ہے ہی آپ لوگوں نے کیا جنگ کرنی ہے ہم بھی یہاں بیٹھے کیوں نہ اپنا حصہ ڈالے میں اگر اسرائیل کے مظالم پر بات کرتا ہوں فلسطین کے حق پر بات کرتا ہوں تو آپ لوگ سنتے ہیں یہ سننا بھی آپ لوگوں کا کانٹریبوشن ہے یہ بھی آپ کا تابون ہے ہاں اگر ایسے چینل جیسے کہ میرا چینل ہے اس کو اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں ان کی ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں لائک کرنے سے کیا ہوتا ہے اوٹومیٹکلی یوٹیوب ان ویڈیوز کو اوپر رکھتا ہے اوپر درجے میں رکھتا ہے لائک کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا یہ بھی ایک مقابلہ ہے اس سہونیت کا جو پروپاگینڈا پر پیسے لگا رہی ہے یہ پروپاگینڈا وار ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ساری پروپاگینڈا وار ہے ایک پروپاگینڈا سہونیت کر رہی ہے ایک پروپاگینڈا ہم کر رہے ہیں ہم کس کے ایک حق میں کر رہے ہیں ہم مسلمانوں کے اور فلسطینیوں کے حق میں پروپاگینڈا کر رہے ہیں وہ اپنی شیطانیت کے حق میں پروپاگینڈا کر رہے ہیں ہم نے ان کے پروپاگنڈا کو مات دینی ہے صرف میرا چینل نہیں ہر وہ شخص جو فلسطین کے بارے میں بات کر رہا ہے آپ نے اس کے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اس کو پروموٹ بھی کرنا ہے یہ بات کی ذمہ داری ہے ایک اب آ جاتے ہیں اس اہم مددے کے اوپر دوستو ایک میپ آپ کے سامنے کھل گیا یہ نقشہ دیکھئے یہاں پہ آپ کو لال رنگ کے دو ایروز نظر آئیں گے دو تیر نظر آئیں گے غور سے دیکھئے گا ایک ہے جبرالٹر یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا مقام ہے سمندری راستہ ہے جس سے گزر کے آپ بیرونی دنیا کا حصہ بنتے ہیں اور آپ اس میں اگر داخل ہوتے ہیں تو پھر آپ اسرائیل تک پہنچتے ہیں ٹھیک ہے پھر ایک ہے سویس کنال یہ اس کو زویس کنال بھی کہتے ہیں یہ ایک اور لال نشانہ آپ کو نظر آرہا ہے جارڈن کے نیچے اردن کے نیچے نظر آرہا ہے آپ کو فلسطین اردن اور سویس کنال ناظرین یہ دو مقامات ہیں جہاں سے پوری دنیا کی ٹریڈ ہوا کرتی ہے ایک تو اس کے علاوہ ایک اور مقام بھی ہے وہ ہے بحرِ حرمز اور بحرِ عدن وہ بھی ایک مقام ہے لیکن یہ بھی بہت اہم مقام ہے اب یہاں پہ میں آپ کو ایک تجزیہ جو کہ ایک مختلف اخبارات میں بھی چھپا ہے سوشل میڈیا کے زندگی بنا ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اسرائیل توٹل نیول بلوکڈ میں کیسے پھسنے جا رہا ہے ہوگا کیا لکھتے ہیں کہ اسرائیل جو میڈیٹرینین سی ہے اس میں توٹل نیول بلوکڈ ہونے جا رہا ہے اسرائیل کا اچھا سٹیٹ آف جبرالٹر جو ہے وہاں سے اس کو چوک کیا جائے گا سویس کنال پہلے ہی ہوسیوں کے قبضے میں ہے ان کے نشانے پر ہے دا پورٹ آف ایلیت اب اسرائیل کی جو سب سے بڑی اور اہم بندرگاہ ہے وہ ہے ایلیت اس کا نام ایلیت ہے لکھتے ہیں وہ پہلے ہی بلوکڈ ہو چکی ہوئے کیسے وہ شپس جو اسرائیل جاتی ہیں اسرائیل سے آتی ہے یا پھر اسرائیل کا کسی نہ کس طرح سے اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں وہ بحری جہاز ان کو کیا کیا جا رہا ہے ان کو افریقہ سے بائے پاس کرانے کی کوشش کی گئی تھی ویا جبرالٹر میں نے پہلے بھی ایک نشہ دکھایا تھا کہ بحرِ ادن اور بحرِ خرمز کو بند کر دیا گیا تو کیا ہوا انہوں نے اسرائیلی کشتیوں نے پورے افریقہ کا چکر کاٹا اور جبرالٹر کے راستے کے اندر جو ہے اس نے گھسنے کی کوشش کی آج کی خبر ہے کہ ایرانیوں نے وہ بھی بلوک کر دیا ہے آپ سنیے اریبین سی انڈیا کے پاس ایک جہاز جس کی ویڈیو میں نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پہ لگا دی ہے ڈسکرپشن میں لنک ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کو تباہ کیا گیا اور یہ پہلی بار ہوا ہے ناظرین کہ کسی جہاز کو باقاعدہ بمب سے اڑانے کے مناظر کیمرے نے کیپچر کیے وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں آپ اگر میرے جائیں گے اکاؤنٹ میں ٹوٹر اکاؤنٹ کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ میرے باقی اکاؤنٹ کو فالو کر لیں کیونکہ جو ویڈیوز میں یہاں پہ یوٹیوب پہ نہیں لگا سکتا میں وہاں لگاتا ہوتا ہوں آپ کو پتہ یہاں پہ بڑے مسائل ہیں آپ کے پورے یوٹیوب چینل ہی اڑا دیا جاتے تو وہ ویڈیو آئی اب وہاں سے سمجھ کے آئی کہ اریبین سی جہاں سے پورے جہاز نے گزر کے جبرائلٹر میں گزنا تھا وہ بھی سیف نہیں ہے ایرانیوں نے وہاں پہ ایک ایسا جہاز جو کہ انڈیا سے ازرائل جا رہا تھا اڑا دیا تو اب کیا اس سے ثابت کیا ہوا نہ بہرِ حرمز سیف نہ بہرِ ادن سیف نہ سٹیٹ آف جبرائلٹر سیف آگے وہ کیا لکھتے ہیں ایران کے پاس ہے کامی کازے ڈرون یہ کامی کازے جو ہے اس کا نام ہے کامی کازے میں نے آپ سے پہلی بھی مختلف اپنے ویڈیوز میں کہا ہوا ہے کہ ایران دنیا کی بہترین ڈرون ٹکنالوجی رکھتا ہے یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جو کامی کازی میں ڈرون ہے وہ لانگ ریج ہے اور وہ ہائے ایکسپلوسف پاور رکھتا ہے اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ بڑے بڑے جو ایکسپلوسف ڈیوائسیز ہیں وہ ساتھ لے کے جا سکتا ہے اور انٹی ائرکرافٹ سسٹم کے آگے وہ انویزبل ہے یعنی انٹی ائرکرافٹ سسٹم کو وہ نظر ہی نہیں آتا اتنا تیز اور اتنی بلندی پہ وہ پرواز کرتا ہے اچھا دیو تو دیر الیکٹرک موٹر ایران نے جو اتنا عرصہ اتنے سال لگا کے اپنی پروکسیز بنائی تھی اس کا حل کیا ہوا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لبنان کے اندر ایران کے وہ ڈرون پہلے سے موجود ہے اب ان ڈرونز کو ایران سے فلائر نہیں کرنا وہ پہلے سے لبنان میں موجود ہے لبنان اسرائیل کے بلکل سر پہ بیٹھا ہوئے اور میڈیٹرینین سی اس کے نشانے پر ہے تو جیسے ہی جہاز گھسیں گے جبرالٹر کے ذریعے لبنان سے ان کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنا جائے گا ایک انکریڈی بلی پیسائز پلان فور ٹوٹل امبارگو آن اسرائیل بائران ٹوٹل یورپ بھیجنا چاہے اسلحہ امریکہ بھیجنا چاہے اسلحہ بند آگے وہ کہتا ہے صرف ایک جگہ رہ گئی ہے وہ ہے اردن میں نے آپ کو شروع سے بتایا گیا کہ اردن منافق ترین ملک ہے جس سے مسلمانوں پہ بیش بہا ظلم کروائے ہیں اسرائیل کے ہاتھوں اردن کے ذریعے اسرائیل اپنے کھانے پینے کی اشیاء بھی منگوا رہا ہے اسلحہ بھی امریکہ سے منگوا رہا ہے لیکن اس کا بھی توڑ نکال دیا گیا ہے وہ ہے یمنیوں کے ساتھ یمنیوں کے پاس وہ مزائل ہیں جو انہوں نے فائٹرز کو مجاہدین کو دیئے ہیں اور اردن کے اوپر جو ہے وہ مطلف راکٹوں سے حملے کیے جا سکتے ہیں کیسے اس کی مثال بھی ہے ایسے نہیں کوئی ہوا میں بات نہیں اڑائی گی ابھی حال ہی میں امریکی ائر بیس جو اراک میں موجود ہے اس پہ حملہ ہوا وہ حملہ کیوں کیا گیا ایک تو امریکہ کو سبق سکھانا تھا دوسرا یہ بتانا تھا کہ ہمارے پاس اب اردن میں بھی امریکی ائر بیس ہے ہمارے پاس وہ طاقت ہے کہ ہم تمہارے اس پورے پلان کو چاپٹ کر سکتے ہیں جو اردن کے ذریعے آپ لوگ ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہو یہاں لکھتے ہیں اسرائیلی ویل بی کمپیٹری بلوک کمرشلی فرم آل سائیڈ اور ایسیٹیویشن آف دہ ہوسیز ہز شون یونائیٹڈ سٹیٹس ہز نو آنسر تو دیس سٹیٹ امریکہ نے متعدد بار کوشش کی یمنیوں پہ حملہ کرنے کی لیکن وہ ایک گولی تک فائر نہیں کر سکا کیوں پہلے بھی اپنے ویلوگز میں بتا چکا ہوں کہ یمن کے پاس وہ مزائل موجود ہیں جس سے وہ عرب ممالک کے تیل کے کمیں اڑا دے گا اور اس نے ماضی میں ایسا کیا بھی ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے پوری دنیا کے معیشت بیٹھ جائے کیونکہ پھر تیل مہنگا ہو چکا ہوگا یورپ نے امریکہ کو یہ کرنے سے روک دیا اور آج ہی خبر میں آپ کو دیتا ہوں دوستو یورپ کی ایکانومی کس چیز پر کھڑی ہے اپریشن پرسپریٹی گارڈین تھا وہ فیل ہو گیا کیسے جن لوگوں کو نہیں پتا اپریشن پرسپریٹی گارڈین کا کیا ہے میرے پچھلے ویلوگز دیکھ سکتے ہیں نیدرلینڈ نورویڈ ڈنمارک نے بھی ریفیوز کر دیا جناب کہ ہم امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے امریکہ نے کہا تھا ایک مشترکہ فورس بناتے ہیں یمنیوں کو روکنے کے لیے یمنی جو حملہ کر رہے ہیں اس نے کہا ہم ساتھ نہیں دیں گے کل میں نے ابو خبر دیتی ہے اسٹریلیا نے بھی بیک آف کر لیا جمنی نے بھی بیک آف کر لیا آج ان ممالک نے بھی کر لیا یہ ہے دوستو آج کی اہم خبریں آخر میں آپ کو ایک بات بتا دیتے ہیں ایک ماں ہے فلسطینی ماں ہے جو کہ ایک سبیل لگا کے کھڑی ہوئی ہے غزہ میں بھوکوں کو کھانا کھلا رہی ہے پانی پھلا رہی ہے اس کا یہ بیان میرے ٹوٹر پر ویڈیو موجود ہے یہ خواب پورا ہو جائے یہ وہ خواب ہے جو کہ شاید فلسطین کی ہر ماں آج دیکھ رہی ہے ابو عبیدہ کو سلام ابو عبیدہ مجاہد کی عظمت کو سلام اپنا خیال رکھئے اللہنے کے بعد